موسیقی 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 بیوی نے جب یہ دیکھا کہ شوہر تھوڑا شرمندگی میں مبتلا ہے کیونکہ جو غیرتمند انسان ہوتا ہے اسے شرمندگی ہونے لگتی ہے کہ وہ شاید اپنے گھر بالوں کی ضروریات کا خیال نہیں رکھ پا رہا ہے یا ان کے حقوق ادا نہیں کر پا رہا ہے تو وہ جو خاتون تھیں بڑی نیک بخت خاتون تھیں اور انہیں کہا کہ دیکھئے اللہ تعالی روزانہ ہمیں کھلاتا ہے ہم کھاپی کر پیٹ بھر کے اللہ کا شکر ادا کر کے سوتے ہیں کیا ہوا کہ اگر ایک دن ہم خالی پیٹ سو جائیں گے آج اللہ اگر یہی جاتا ہے تو ہمیں بھی اس کی رضا مرازی رہنا چاہیے تو شوہر یہ سن کر ان کا دل تھوڑا سا بڑھ گیا خیال دونوں نے بھوکے پیٹ وہ رات گزار دی اگلے دن پھر وہ کام پر نکلے اور کوشش کے باوجود کوئی کام نہیں ملا شام کو تھکے ہارے پھر آئے اور بیوی نے شوہر کے چہرے سے اندازہ لگا لیا کہ ایسا لگتا ہے کہ آج بھی کوئی کام نہیں ملا انہوں نے کہا کہ نیک بخت مجھ سے اپنی بھوک تو برداشت ہو جاتی ہے لیکن تمہاری بھوک کا احساس مجھے تڑپا رہا ہے میں ایسا کرتا ہوں کہ کسی سے کچھ قرض یا ادھار لے لیتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا بھول کر بھی نہ کریے گا کیا ہوا ہم ایک رات اور بھوکے سو جائیں گے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائی اللہ بہت کارساز ہے کل انشاءاللہ وہ آپ کو کوئی نہ کوئی روزی ضرور دے گا دوسری رات پی اسی طرح فاقے سے گزر گئی دو دن اور دو راتی تیسرے دن وہ صبح پھر نکلے اور بیوی نے پھر دربازے تکا کر انہیں رخصت کیا فی امان اللہ کہتے ہوئے وہ چند قدم آگے ہی بڑھے ہوں گے کہ بیوی نے آواز دی کہ ذرا سنیے پلٹ کر آئے بولے کیا ہوا کچھ بھول گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھئے میں جانتی ہوں کہ آپ اپنی بھوک یا اپنی پیاس سے بدحال ہو کر بھی آپ خاموش رہ سکتے ہیں یا آپ اسے برداشت کر سکتے ہیں لیکن مجھ سے آپ کو جو محبت ہے اس کا اندازہ مجھے ہے ہم نے دو راتیں اور دو دن بھوک اور پیاس میں گزاری ہیں مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں آپ میری محبت میں آج رزقِ حرام کی طرف نہ چلے جائیں کوئی ایسی روزی نہ دیکھنے لگ جائیں جس میں حرام کا شائبہ ہو تو رزقِ حرام سے بچیے گا بے شک خالی ہاتھ آ جائیے گا لیکن حرام روزی کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیے گا تو آج کے دور میں ایسی خواتین بہت مشکل سے ملتی ہیں ہیں اللہ کی نیک بندیاں لیکن ایسی خواتین جو نہ صرف یہ کہ خود پریشانی برداشت کریں بدحالی برداشت کریں سختیاں جھیلیں بلکہ شوہر کا بھی حوصلہ بڑھائیں بہت کب ملتی ہیں اور ایسی ہی نیک اور دیندار خاتون کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایمان کے بعد ایک انسان کے پاس جو سب سے قیمتی متا ہے وہ نیک بیوی ہے نیک بیوی یا نیک شوہر یہ دونوں مل کر ایک دیندار گھرانے کی تشکیل کرتے ہیں تو دیندار گھرانے کی اساس یا بنیاد کیا ہے یہ ہم مزید مولانا صاحب سے جانے کے شکر مولانا صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد ناظرین کرام اس دنیا کے اندر انسان جب رشتے استواج میں منسلک ہونے والا ہوتا ہے تو دیندار گھرانے کی بنیاد اور اچھے گھرانے کی بنیاد گویا کہ وہاں پڑتی ہے حدیث پانک میں اشارہ کیا گیا ہے تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِ کہ کسی خاتون سے کسی شخص سے جو نکاح کیا جاتا ہے وہ چار بنیادوں پر نکاح کیا جاتا ہے وَلِ جَمَالِهَا وَلِ حَسَبِهَا وَلِ دِينِهَا وَلِ مَالِهَا اس کے مال کی بنیاد پر اس کے حسن جمال کی بنیاد پر اس کے دین کی بنیاد پر آگے چل کر اللہ رسول نے فرمایا فَضْفُرْبِدَاتِ الدِّينِ تَعْرِبَتْ يَدَاتِ تمہارے ہاتھ خاکالود ہوں تمہیں دین کو ترجیح دینا چاہیے ہم تمام لوگ جب بھی اپنے لئے کسی بہو کو تلاش کریں تو اس کے اندر تین چیزیں کم سے کم دیکھنی چاہیے ایک ایمانیت ہے ایک نسوانیت ہے اور ایک نسوانیت ہے ایک ایمانیت ہے اور ایک انسانیت ہے یہ تین چیزیں اگر آپ ہم کسی بچی کے لئے کوئی لڑکا دیکھ رہے ہیں تب یہ تین چیزیں تلاش کرنا چاہیے اور اگر ہم کوئی بہو لانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ تین چیزیں کم سے کم دیکھنا چاہیے نقشے اس کے ٹھیک ہو اور حسن جمال اس کے اندر ہو اور اس کے ساتھ میں انسانیت بھی ہو اور ایمانیت ہو تو نور لا نور ہے اور ایسے ہی اگر آپ اپنے لئے کوئی دامات دلاش کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ تین چیزیں تلاش کرنے کے ضرورت ہے اور یہی سے ایک اچھے اور دیندار اور اچھے گھرانے کا وجود تشکیل پاتا ہے اور ہم لوگ خاص طور سے اپنے لئے جب کوئی بہو تلاش کرتے ہیں تو اس بہو کے اندر یہ تمام خوبیاں تمام باتیں ڈھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جب اپنے لئے کوئی دامات دلاش کرتے ہیں تو وہاں پھر یہ دلاش مفقود ہوتا چلا جاتا ہے ختم ہوتا چلا جاتا ہے کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارا دامات بزنس مین ہو کوئی سرکاری نوکرے والا ہو کوئی اچھی پوشٹ والا ہو کوئی اچھا کاروبار والا ہو اس کے اندر ہم دین کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو ترجیحی طور پر ہمارے یہاں دین ہونا چاہیے اور ہم یہ سوچتے ہیں اور یہ سمجھتے بھی ہیں یا اس کا وفادار نہیں ہو سکتا ہے وہ کسی انسان کا وفادار کہاں تک ہو سکتا ہے اس لئے خالق سے وفاداری اپنے مالک سے وفاداری اپنے پروردگار سے وفاداری انسان کے لئے ضروری ہے وہاں ہمیں یہ تلاش کرنے کے ضرورت ہے مانا صاحب گھر کا سربراہ جو ہے وہ ایک مرد ہے قوام جو ہے وہ ایک مرد ہے اگر وہ دین سے دور ہے اس کے دل میں ایمان ہے لیکن وہ دین سے دور ہے اور جو گھر کی خاتون ہے وہ دیندار ہے ایسے میں وہ خاتون اس پر دوری ذمہ داری آیت ہوتی ہے اول تو گھر کے قبام کو سیدھے راستے پر لانا دوسری اپنی نسل کو سیدھے راستے پر یا اسلام کے راستے پر لے چلنا تو اس کے لیے یہ جو راستہ ہے یہ کتنا مشکل اور دشوار گزار ہو جاتا ہے کیا کرے اگر کسی ایسی خاتون کسی لڑکی کی شادی ایک ایسے شخص سے ہو جاتی ہے جو نام کا مسلمان ہو دراصل یہ مسئلہ بہت ہی پیچیدہ ہے اور کانٹو بھرا اور مشکل بھرا ہے خاص طور سے جب دنیا کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے مردوں کے کندوں پر ڈالی ہے اور یہاں ایک نیک بخت خاتون جا کر شریک حیات بن جاتی کسی ایسے شخص کا جس کے اندر دینداری کا وجود اس کے یہاں نہیں ہے تو وہاں ایک بہت ہی مشکل مسئلہ سامنے آ جاتا ہے اور میں اس موقع پر اور ایسی جگہ پر مشورہ دوں گا ان لوگوں کو آسیہ بنت مزاحم رحمت اللہ علیہ رحمتن واسیہ علیہ السلام کے تعلق سے کہ جس طریقے سے ان کا کردار تھا ان کا معمول تھا فرعون کے تعلق سے اور اللہ رب العزت کے تعلق سے اللہ رب العزت کے فرامین کے تعلق سے اور اس وقت کے نبی اور رسول کے تعلق سے اسی طریقے کا کردار ایسی خواتین کو نبھانا چاہیے اور آدھا کرنا چاہیے کہ جو بیوی کا تعلق تھا فرعون کے ساتھ میں آسیہ بنت مزاحم نے اس کو نبھایا ہے لیکن جو اللہ رب العزت سے تعلق ہے اور اس وقت کے نبی اور پیغمبر سے جو تعلق ہے اس پیغمبر کے تعلق کو اور اللہ کے تعلق کو انہوں نے بخوبی نبھایا اور انجام دیا ہے تو کوشش اس بات کی کرنا چاہیے کہ جو شوہر ہے بے دین ہے اس کو دین پر لانے کی کوشش کریں ضائع سے بات ہے دل کے اندر نور ایمانی ہے جس بھی درجے کا ہے جس بھی درجے کا ہے چاہے وہ رائے کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو اور میرا یہ تجزیہ ہے اور ماننا بھی ہے کہ جس دل کے اندر نور ایمانی ہوگا اگر وہاں خیر کی بات بھلی باتیں اچھی باتیں کہی جائیں گی تو ایک نیک دن انشاءاللہ العزیز و دل اللہ کی طرف اپنے رب کی طرف اپنے مالک و پالنہار کے طرف مائل ضرور ہوگا اسی لئے قرآن شریف میں کہا گیا ہے کہ مایوسی اور ناومیدی کفر ہے و ذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین ایمان والوں کو نصیحت کرتے رہا کیجئے یہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع پہنچاتا ہے ہم بچوں کی طرف بھی آئیں گے اب سکے کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیتے ہیں مہارانہ صاحب کبھی کوئی دیندار شخص ہے جس کی شادی ایک ایسی خاتون سے ہو جاتی ہے میں نے واقعہ پڑھا نہ جانے وہ کس درجہ اور کس نوعیت کا واقعہ ہے لیکن ہے واقعہ وہ سبقہ ایک شخص نے یا ایک فیملی نے اپنے بیٹے کیلئے بہت ہی خوصورت بیٹی دھوڑ لی دلنڈھوڑ لیا لیکن اس کے اندر خوصورتی تو ہے جمال تو ہے لیکن اس کے اندر انسانیت نہیں ہے وفا نہیں ہے عدب نہیں ہے اقلاق نہیں ہے تہذیب نہیں ہے تمدن نہیں ہے اور پرلے درجے کی وہ زدی بچی پرلے درجے کی وہ زدی بچی ہے اب وہ بیعہ کر کے آگئی شادی ہو کر کے آگئی اپنے شہر کی ہاں آگئی اپنے سسرال میں آگئی لیکن وہی زدپن جو مائکے میں تھا جو اپنے ماں باپ کے یہاں تھا وہی زدپن یہاں بھی اس کا شروع ہو گیا تو ظاہر سے بات ہے نیا گھرانہ ہے نیا محول ہے نئے لوگ ہیں اگر آپ کا وہی زدپن رہے گا تو بات نہیں مینے گی شہر نے گھر والوں نے بہت سمجھائے اس بات کو کہ جا و بے جا زدپن یہ اچھی بات نہیں ہے اصلاح کرنے کی کوشش کی اور صدھارنے کی کوشش کی لیکن بس وہی حسن جوان پر اپنے فخر کرنا اور اپنے حسب پر اپنے جمال پر ریجنا یہ ساری باتیں ان کی تھی جس کی بنیاد پر آہستہ آہستہ بات اس درجہ تک پڑھے کہ وہ ایک دوسرے سے علاہدگی اور جدائے تک کی بات آنے لگی تو یہاں شوہروں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو یعنی خاص طور سے مردوں کو تو مٹی سے پیدا کیا لیکن عورتوں کو جو پیدا کیا ہے وہ بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے آدم علیہ السلام بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے اور اس پسلی کی جو خوبصورتی ہے اس کا ٹیڑھا پن ہی ہے اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ نہیں جنا میں اس کو سیدھا کر دو تو بلکل تیر کتنا سیدھا کر دو سیدھی ہو جائے تو ایسا یہ ناممکن ہے سیدھا کرے گا تو بلکل ٹوٹ کے رہ جائے گی تو اس کی خوبصورتی اس کا ٹیڑھا پن ہے اس کا کچھ پن ہے اسی کے اندر آپ کو کوئی خوبی اور ہنر تلاش کرنے کی چاہیے اور ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر ہزاروں برائیاں ہیں تو کم سے کم کچھ اس کے اندر خوبیاں بھی موجود ہوں گی تو آپ خزمہ صفہ و دامہ کے در آپ برائیوں کو نظرانداز کر لیجئے اور جو اچھائیاں ہوں اس کو آپ لے لیجئے اور اس کے اوپر عمل کیجئے تو اس طرح سے اصلاح کرنے کی بھی ضرورت ہے لیکن آپ اس درجے کی اصلاح نہ کریں کہ وہ ٹوٹ کر کے پھر بکھر کے رہ جائے اور اپنا وجود و خاکستر کر دیں سب کہتے ہیں محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے ایک عالم دین ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ان کے پاس گئے اور کہا میری بیوی انتہا درجے کی زدی ہے خودصر ہے اور بات بالکل نہیں سنتی میری میں کیا کروں میں چاہتا ہوں کہ وہ تھوڑا اسلامی لباس کا احتمام کرے کچھ ہجاب وغیرہ کا استعمال کرے پردہ اختیار کرے لیکن وہ بہت مغرب زدہ ہے وہ میری سننے کو تیار نہیں ہے میں نے کہا کہ میں تم ایک طریقہ بتاتا ہوں آج گھر جانا مسکرا کر اپنی بیوی کو دیکھنا سلام کرنا اور جب کھانے کی باری آئے تو تم اپنے ہاتھوں سے لقمہ بنا کر اپنی بیوی کے موں میں دینا اور انہیں ایسے ہی کیا اب وہ بیوی نے جو دیکھا کہ غیر معمولی رویہ ہے وہ بھی انسان ہے وہ پتھر کی تو ہے نہیں دل تو اس کے اندر بھی ہے اور کہتے ہیں کہ عورت تو ایسی ہے جو محبت کی ہلکی سی آنچ سے موم کی طرح پگھل جاتی ہے اس نے جب اپنے شوہر کا یہ رویہ دیکھا تو وہ حیران ہوئی انہوں نے پھر دوسرا نوالہ بھی اس کے موں میں دیا اب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگی کہنے لگی کیا بات ہے کہنے لگی کہ بس میرا دل چاہا کہ میں تمہاری تھوڑی دلداری کروں اس کے بعد جب باتیں ہونے لگیں تو انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے رویہ میں اپنے لباس میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کرو مجھے اچھا لگے گا بیوی نے کہا کہ جب آپ نے میری طرف ایک قدم بڑھایا ہے محبت کا تو میں بھی بڑھاؤں گی اور آہستہ آہستہ یہ محبت بھی پروان چڑھتی گئی اور بیوی کا طرز عمل بھی بدلتا گیا ایک دن ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ وہ نوجوان پھر گئے عالم دین کے پاس اور کہا حضرت آپ نے جو فارمولا بتایا تھا وہ میں نے اس پر عمل کیا اور وہ کامیاب رہا آج میری بیوی اکثر تبدیل ہو چکی ہے نہ طبیعت میں کجی ہے نہ رویے میں وہ سختی اور سرکشی ہے اور نہ اس کے لباس میں وہ مغرب زدگی ہے تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا پروانے کہا کہ دیکھو یہ جو تم نے طریقہ اختیار کیا یہ ایک لمحے کا نہیں ہے ایک گھنٹے کا نہیں ہے ایک دن کا نہیں ہے ایک ماں کا نہیں ہے ایک سال کا نہیں ہے یہ پوری ایک زندگی کا ہے تو محبت سے انسان تبدیل کر سکتا ہے لیکن محبت کے ساتھ ساتھ مارو صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی جو تربیت ہوتی ہے وہ بھی بہت اہمیت رکھتی ہے اگر کسی انسان کے اندر ماں باپ نے اچھی تربیت کا بیج بویا ہے تو وہ پودا برگو بار ضرور لاتا ہے اچھی تربیت پر آپ کے نظر میں کوئی واقعہ ہو جس میں کہ اچھی تربیت اور تقوی دونوں مل کر زندگی میں بہار لیائیں دراصل تقوی یہ ہر عمل کے ایک اساس ہے وہ بنیاد ہے آپ نماز پڑھیں تقوی نہ ہو روزہ رکھیں تقوی نہ ہو حج کریں تقوی نہ ہو قرآن کریم کی تلاوت کریں اس میں بھی تقوی خوف خدا نہ ہو تو کہیں نہیں کہیں وہ ریاکاری کی طرف وہ مائل ہو جاتا ہے ایک واقعہ یاد آیا ایک ایسی فیملی کا جو کافی موڈرن فیملی تھی جس کو دین سے اور اللہ سے اس کے رسول سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا اور فوج میں ایک بڑے اعلی وحدے پر وہ شخص فائز تھے اتفاق ایسا ہوا کہ ان کا اچانک انتقال ہو گیا اور اس انتقال کے بعد پھر وہ جو ایک فیملی تھی بڑی چھوٹی فیملی گھر کے اندر میاں بیوی اور ایک بچہ تھا تو شخص کی انتقال کے بعد میں اچانک کسی ایک وجہ کی بنیاد پر اچانک بڑی تبدیلی ہے اور وہ جو مغرب زدہ خاندان تھا فیملی تھی وہ اللہ کی طرف دین کی طرف خوف خدا کی طرف للہیت کی طرف وہ مائل ہو گئے بچہ پڑھائی کیا پڑھائی کرنے کے بعد وہ باہر کسی اپنے کاروبار کے لئے باہر چلا گیا اور وہ خاتون خانہ ہے کہ بس وہ اللہ کو یاد کرنا مسلے کو آباد کرنا سب زندہ دار خاتونوں بن گئیں اور ہمیشہ ان کی یہ دعا ہوا کرتی تھی کہ اے راہ العالمین اب میرے زندگی کے اندر جو بدلاؤ آیا ہے میرے بچے کے زندگی میں جو بدلاؤ آیا ہے اس بدلاؤ کو آپ باقی رکھیں اور آگے چل کر ہمارے بیٹی کے لئے جو آپ خاتون خانہ منتخف فرمائیں وہ بھی اللہ والی ہو متقی ہو پریزگار ہو اور اللہ کے سامنے رونے والی دھونے والی ہو اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ جس طرح سے ان کے منشاط تھی اور طبیعت تھی جس طرح سے وہ دعا کر رہے تھے اسی اعتبار سے اللہ رب العزت نے ان کے لئے ایک مہیا فرما دی اور گویا کہ وہ رشتہ چل کر کے ان کے پاس میں آ گیا شادی ہو گئی شادی ہونے کے بعد پھر جو گھر میں دھوم دھام تھی اور لوگوں کانا جانا تھا وہ سب لوگ چلے گئے اور فیملی ابھی ہے ایک نارمل موڈ میں آ گئی نارمل پوزیشن میں آ گئی بس وہاں ایک ماں ہے ساس ہے ایک بیٹا ہے یعنی حزبین ہے اور پھر ایک بیوی ہے یہ تین لوگ اس گھر کے اندر وہ ساس ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اشراق کی نماز کے بعد وہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہی تھی اور مسلحے پہ بیٹھے بیٹھے انہوں نے اپنے بہو کو آواز دیا بہو آئی اور ان کے ہاتھ میں جو گھر کی جو چابیاں تھی ذمہ داریاں تھی وہ ان کے ہاتھ سوبنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ بہو آج کے بعد تو اس گھر کی مالکہ ہو ساری ذمہ داریاں یہ سب آپ کی ہیں اور سب یہ سیف فلاں فلاں کی چابیاں اپنے پاس میں رکھو وہ بہو بھی ماشاءاللہ بڑی نیک خاتون تھی اللہ سے ڈرنے والے عابدہ زائدہ تھی انہوں نے اپنے ساس سے کہا کہ میجان ایسا ہے مالک آپ بھی رہیں گی ذمہ داری جہاں تک بات ہے اس گھر کی خدمت کی دیکھ ریکھ کے اور آپ کے خدمت کی میں ہی کروں گی لیکن یہ چابیاں میں نہیں رہ سکتی آپ جیسا کریں گے میں آپ کے نوکرانی بن کر آپ کے خادمہ بن کر کے میں آپ کی خدمت کرتی رہا کروں گے تو اس ساس نے بڑی پیار سے شفقہ سے محبت سے اپنے باہوں میں لے لیا اپنی بہو کو چوما اور چاٹا اور آگے چل کر یہ فیملی بہت ہی اچھی فیملی بنی اور اس بہو نے یہ بھی کہا کہ می جان جب بھی آپ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائیں تو میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ بالخیر کرے اور اس خدم اس گھر کی خدمت کرنے کا ہم کا موقع ملتا رہے اور میں آپ کے خدمت کرتی رہوں تو اگر اس طرح کی فیملی کسی کو مل جائے کہ وہاں ساس کا رویہ بہو کے ساتھ میں اس طرح سے ہو اور بہو کا رویہ اس طرح سے ہو ساس کے ساتھ میں تو میرا جاندہ خیال ہے کہ اس تقویے کی بنیاد پر ایک دیندار گھرانا وجود پذیر ہو جائے گا اور تشکیل میں بہت خوبصورت واقعہ تھا دو کالرز ہیں اور کافی دیر سے منتظر ہیں سالحر بھائی آپ سے بھی بات کریں گے دیکھتے ہیں ارشیہ فون لائن پر موجود ہیں یا نہیں جی بتائیں ارشیہ سوال کیا ہے اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ انتظار کرنے کے لئے جی سوال بتائیے پہلے آپ کا بہت شکریہ بہت پیاری بولتی ہے بہت آپ نے تعلیم کہا تک آپ سے کیا یہ تو پتہ ہی نہیں چل پاتا ہے کچھ کچھ بھی تعلیم نہیں ہے بس اللہ کا کرم ہے آپ لوگ کی دعائیں ہیں ایک ادنا سی اللہ کی بندی ہو جی بہت آپ اتنی پیاری خواتین اللہ رب العالمین آپ کا دنیا میں بھی بھلا کرے اور آخر میں جو نسل سے دعوت میں آرہ سے اہلا اونچہ سے مقام عطا فرمائے آپ کو بھی اور مولانا ساہیوان کو بھی آمین آمین سمہ آمین جی عرشیہ بہت شکریہ اللہ تعالی خیر کہ یہ معاملہ تمام لوگوں کے ساتھ اور آپ کے ساتھ بھی کریں بتائیے بہن کوئی سوال ہے دینداری کی بات یہ موضوع ہے کیسے اپنے دلوں میں اہم بہن مولانا ساہ سے سوال ہے کہ دین کو اپنے جگہ دیں تربیت کیسے اپنے اولاد کو کہیں آلہ بہن کو بھی بھائی کو بھی تاکہ ایک کمبہ ایک فیملی پورے گزم ایک نسل میں تبدیل ہو جائے اور بہت اعلیٰ سیارہ زندگی آج کن کے حالات بہت زیادہ ہی ناکفتاری ہیں تو یہ سوال ہے کہ ہم اچھے دست اور خواہد حد فرما دی بہت سائے کالر سے سوال ہوتا ہے بلکل بہت اللہ آپ کو جزائے خیر دے بہت اچھا سوال ہے اور آپ کی پیاری دعاوں کے لیے نیک خواہشات کے لیے بہت بہت شکریہ سالہ بھائی فرمائی کیا سوال ہے السلام علیکم بہت شکریہ سالہ بھائی انتظار کرنے کے لیے فرمائیے سوال کیا ہے کوئی بات نہیں ہے ایسے تو میں ساری زندگی برخنی کے لیے تیار ہوں میرے ساتھ آج جو ہوا میں کو بھولنا ہیے تھا کہ جیسے دعاوں میں پہلے سنا تھا کہ اثر ہوتا تھا لیکن اتنا اثر ہوتا تھا یہ مجھے کل بارہ وجہ کی ٹیم مالنم پڑا جیسے میں نے دوہزار سطرہ میں بری سلام کے اوپر رائنہ جاتے دعا کا بولا تھا وہ بھی پوری ہوئی اس کے بعد نے بارش کے لیے دعا بولا تھا وہ بھی پوری ہوئی اور بارش کی دعا تو اسی پوری ہوئی بارجی کی جیسے ہمارا ایشہ کھنڈ کے اندار ہمارے ڈائے میں تب پہلے پہلے نمبر اس کا آتا اتنا لمبا اور اتنا چوڑا ہے اللہ کا کرام ایسا ہے کہ پورا بھر گیا اور جب دو دن سے جمعہ کے دن جب مولانا اس کو بولا تھا دعا کے لیے تو وہ بھی اور کل محمود صاحب نے بھی جو دعا کی اس کے لیے میرے پاک اتنا دعاوں میں اثر تھا کلنے کو معلوم پڑا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اسے صحت و آفیت دے مزید دعاوں کے لیے بھی مولانا صاحب کے پاس چلیں گے لیکن سالار بھائی ایک بات اور بھی ہے اللہ تعالی ماشاءاللہ مولانا صاحبان کی زبان میں ان کے دعاوں میں اثر دیتا ہے ساتھی ساتھ یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ بزاتے خود ایک بہت اچھے اور نیک انسان ہیں یقین مانیے جب انسان کے اپنے دل کا آئینہ صاف ہوتا ہے اپنے دل کا برطن پاک ہوتا ہے تو پھر آپ کا رابطہ بھی اللہ سے کہیں نہ کہیں ضرور جڑا ہوتا ہے اور سونے پر سہاگا مولانا صاحبان کی دعائیں ہیں جی مولانا صاحب مزید دعا کے دل ترخواست میرے دعا ہے آپ سے بھی اور تمام ناظرین کرام کے لیے بھی کہ جو بھی ہم لوگوں میں سے بیمار ہیں اللہ تعالی ان کو صحت کاملہ آجلہ دائما مستمرہ عطا فرمائے اللہ تعالی ان تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے سابرہ میرٹ سے ایوگ بھائی بھی فون لائن پر ہے سابرہ صاحبہ سوال بتائیے سابرہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آفٹار جی وآلیکم السلام تی وی کے حواظ سوڑی در کے لیے بند کر دیجئے بہن آپ سے یہ کہنا تھا آپ اتنا اچھا آپ اتنا اچھا پروگرام پیش کرتی ہیں دل نہیں بھارتا سنتے سنتے آپ اتنی اچھی بات بھارتا کہ آنکھوں میں سے آسو آ جاتی ہیں اللہ تعالی آپ کے دل میں اللہ کے لیے بھی اور اللہ کے بندوں کے لیے اور محبت دے اور نرمی دے آپ اس کا ٹائم بڑھا دیجئے ٹائم بڑھا دیں یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے بہرحال جتنی دیر بھی آپ کے ساتھ ہمارا رابطہ رہتا ہے یہ پروگرام کا ڈیوریشن ہے دورانیا ہے اللہ اس میں برکت دے ٹھیک ہے بہن دعاوں کے لیے مورانہ صاحب ضرور یاد رکھیں گے ایوب بھائی فرمائیے کیا سوال ہے یہ اشراق کی نماز پڑھنے پڑھنے سے کیا طواب ہے اشراق کی نماز چارہ کا رہنم اشراق کی نماز ٹھیک ہے ارشیہ کا سوال اور مولانا صاحب کی رہنمائی ایک دیندار گھرانا کیسے تشکیل پائے مولانا صاحب آج کے حالات کے تناظر میں دراصل جہاں تک میں نے اپنی گرد و پیش کا جائزہ لیا ہے خود میں ایک جوائنٹ فائملی سے تعلق رکھتا ہوں جس طرح سے لوگ ملتے ہیں اپنی بات چیت کرتے ہیں اس سے کچھ جو اندازہ ہوتا ہے میں اس بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو گھرانا ہے اس گھرانے کے اندر ایک دوسرے کے رعائت نہیں مفاد پرستی جہاں چرم لے لیتا ہے اور ایک دوسرے کے رعائت نہ ہو خود غرضی ہو پھر ایسے وقت میں اس گھر کا نظام تہوبالہ ہو جاتا ہے درہم برہم ہو جاتا ہے اور خراب ہو کے رہ جاتا ہے عموماً بہت سے گھروں کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں باپ جو اپنے آپ کو قوام سمجھتا ہے یا گھر کا جو ذمہ دار ہے قوام سمجھتا ہے اس کی زبان اپنے گھر والوں کے لیے بچوں کے لیے بیوی کے لیے اور ماباپ کے لیے کوئی ٹھیک نہیں چلتی وہ یہ سنجھتا ہے کہ میں قوام ہوں تو جس طریقے سے چاہوں میں اپنے بچوں کو ہاں کھوں بیوی کو ہاں کھوں اور جو زبان استعمال کرنا چاہوں زبان استعمال کرلوں اس کو اب سب کے لیے جائز سمجھتا ہے حالانکہ کسی مرد کے اچھے ہونے کی جو علامت اور پہچان نیبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ آپ کسی مرد کے اچھے ہونے کی پہچان اس کے آفس کی زندگی سے نہیں لگا سکتے ہیں اس کے فیکٹری اور کاروبار کی زندگی سے نہیں لگا سکتے ہیں یا اس کی دوستوں کی زندگی اور لائف سے اپنے لگا سکتے ہیں اس کا تعلق گھر والوں کے ساتھ میں کیا ہے اور گھر میں کیسا ہے وہاں سے اس کی اچھے اور برے ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور لگایا جاتا ہے تو انسان کا کردار اور اس کی رعائت اس کا برداؤ اپنے بچوں کے ساتھ میں کیا ہے گھر والوں کے ساتھ میں کیا ہے یہ جو جوائنٹ فیملی ہے ان لوگوں کے ساتھ میں کیسی ریایت کا برداؤ کرتا ہے وہاں سے اس سے اچھے پن کی نشاندہی کی جاتی ہے نماز، روجہ، حض، زکاة، خیرات یہ تمام چیزیں بنیادی چیزیں اس پر عمل ضروری ہے لیکن یہ بھی کسی گھر کو منظم بنانے کے لیے صلیخہ مند بنانے کے لیے ایک دوسرے کے ریایت ایک دوسرے کے خوشنیوں کا غمیوں کا خیال یہ سربراہ قوم کے لیے سربراہ گھر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے یعنی محرانہ صاحب زبان اور رویے یہ دو چیزیں اگر صدر جائیں بہتر ہو جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی یا تو پھر بنجر اور ویران ہوتی ہے یا تو پھر وہ گلو گلزار ہوتی ہے دو کولرز اور ہیں رخصانہ اور فریحہ فریحہ تھوڑا سا انتظار رخصانہ صاحبہ سوال بتائیے رخصانہ صاحبہ میں سن پا رہی ہیں جی بہن ذرا بلند آواز سے سوال بتائیے علوہ السلام علیکم علیکم السلام علیکم علیکم السلام علیکم بہن گھر چھوڑ کر کبھی نہ بھاگیں کبھی نہ بھاگیں ایک اچھی شریف اور پاک دامن عورت اپنا گھر نہیں چھوڑتی ہے ایک دن زندگی بدلے گی انشاءاللہ میں سب چھوڑ دی وہ ان کے بعد اس کی بری بری باتیں دعا کر دیجئے یہ میرے گھر کی آیا ختم ہو جائیں میں تو بہت دعا کرتا آپ کا درد آپ کا درد سمجھ سکتے ہیں آپ کا درد سمجھ سکتے ہیں تھوڑا سا انتظار مولانا صاحب انشاءاللہ کوئی حل ضرور بتائیں گے صبر قدامن نہ چھوڑیں انشاءاللہ ایک دن حالات بدلیں گے اگلی کولر ہیں ہماری فریحہ جی بتائیے بہن سوال کیا ہے بہن سن پا رہی ہیں ہمیں جی بہن سوال بتائیے ٹی وی کے آواز فریحہ بہن تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کر دیجئے بند کر دیجئے سوال بتائیے جی میں یہ بتانا چاہتی ہوں جی میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میرے دو لڑکیاں ہیں وہ مدرسے میں ہیں دونوں لڑکیاں ہیں مدرسے میں ہیں اور میں ان کے واسے میں میں دعا کراما چاہتی ہوں یہ شافیہ فردوس ہے فازلہ کبرا ہے اللہ بچیوں کے نصیب اچھے بنائے اور عالی تعلیم سے نمازے جی برادہ صاحب میں خود دعا گو ہوں ان بچیوں کے بارے میں کہ اللہ رب العزت ان کو عالمہ فازلہ حافظہ بنائے اور دین کا دعی دین کا مبلغہ ان کو بنائے اللہ رب العزت آگے ان کا نصیبہ بھی اچھا رکھے کہ ان کے لئے کوئی ایسا دیندار صالح متقی پرہزگار ہو جو ان کے حقوق کی بھی خیال کرے اور صحیح طریقے سے ان کے ساتھ بھی زندگی بسر کرے دعاوں کی درخواست سابرا صاحبہ نے بھی کی ہے کہ دعاوں کے لئے خصوصی درخواست ہے اسی طرح آپ نے بھی بہن کی بات سنی شوہر کے تعلق سے جو رویہ ہے جو بڑھتاؤ ہے اور جو ان کے دل کی تکلیف یا چوبن ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے دیکھئے ایک بہت ہی عام بات ہے کہیں گے یہ فارسی کے اندر بے حیاء باش ہر چی خواہی کن آدمی بے حیاء ہو جائے اور جو کچھ چاہے کرے اس لئے کہ حیاء ایک حجاب ہوتا ہے ایک معنی ہوتا ہے انسان کو اپنے اخلاقیات کو باقی رکھنے کے لئے اور جب آدمی بے حیاء ہو جاتا ہے تو فر وہاں اخلاق کیا ہے فرق مراتب کیا ہے چھوٹا کیا ہے بڑا کیا ہے یہ تمام حیثیتیں ختم ہو جاتی ہیں کم سے کم آدمی اگر اپنی بیوی کا نہ خیال کرے تو کم سے کم اس گھر کے اندر اور بھی لوگ ہیں بچے ہیں بڑے ہیں بڑے ہیں ان لوگوں کا خیال کرتے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ میں رویہ سلوک اور بڑتاو اچھا کرنا شروع کرتے ہیں بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ انسان ایک وقت میں آ کر کے اپنی بیوی کے ساتھ میں جھگڑتا ہے اور پھر جھگڑنے کے بعد پھر جا کر کہ اس سے لادو پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اور میں آپ محترمہ سے درخواست کروں گا کہ آپ صبر کریں اور جس طرح سے آپ اللہ سے دعا کر رہی ہیں اس دعا کو آپ باقی رکھیں اور ایک وظیفہ ہے اس کو آپ کر لیں یا واجدو یا واجدو ایک سو ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں اگر آپ سے ہو سکے تو سورہ جمعہ ہے جمعہ کی نماز کے بعد سورہ جمعہ کو اٹھائیسے سپارے کے اندر ہے تھوڑا سا وقت لگے گا تین بار پڑھیں اور پڑھ کر بارگاہ خداوندی میں دعا کریں اپنے شاہر کے لئے اور اپنے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کے دل کو آپ کی طرف مائل کرے گا اور موم کرے گا کلسوم صاحبہ سے بات کر رہے ہیں گورکپور سے ہمارے ساتھ ہے سلیم بھائی تھوڑا سا انتظار جی کلسوم صاحبہ سوال بتائیے میرا پہلا سوال یہ ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے وہ مطلب یہاں کرو کیا ہوا تو آگے آرہا ہے لیکن آخرت میں کون جا رہا دیکھنے یہ کوشین مطلب میرا یہ ہے اور دوسرا یہ ہے مطلب جیسے خواب سے ہے کہ ہم خواب دیکھے تھے باجی ہو گیا تقریباً ایک مہینے سے اوپر فون لگا رہا تھا فون لگ نہیں رہا تھا اس میں دیکھ رہا ہم باجی کہ ہم اپنے مائکے گئے ہیں اپنے لڑکی کے ساتھ لکھنا ہو جا رہا ہے ائرپورٹ وہاں سے مطلب ہم حج کے لیے جا رہا ہے جیسے مطلب ہم ائرپورٹ مطلب پہنچے وہیں میری آنکھ کھل گئے اس کا مطلب خواب سے ثابت جاننا ہے ٹھیک تھوڑا سا انتظار سلیم بھائی سوال بتائیے السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے یہ اپنا جو آپ نے بچے کا حاکیتہ ترتے میں مہم 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 جی جی بات جاری رکھیے جی ہاں جو حقیتہ ترتے میں مطلب خرضی ہے مطلب سنت ہے مطلب اس کا میرے کو کھلا سے چاہیے ٹھیک اور سیکنڈ بات میرے کو ایک خواب آیا تھا میرے کو بہت دن اور میں بہت دن پھون لگا رہا تھا آپ کا لگتا نہیں تھا چلی آج بھائی سلیم بھائی کیا خواب دیکھا آپ نے میرے کو چٹھ مار مے دادا جی ���و چھوٹا ا诉مار میں مطلب بچھپن اگدم بچھپن تھا اندھل ہو کیا تھا ہم ہلو میں آجzہ میں مطلب اس میں آئی dernière میں یہ اس Gibson لیکن دادا جی میں ایک کیسے تھے میں دیکھا ہی نہیں تھا پہلے اچھا آپ نے انہیں نہیں دیکھا ہے تو میرے کوئی یہ ایسا بول دیتا ہے سنیے تعبیر کیا کہتی ہے دراصل جو عیزہ قربہ ہوتے ہیں متعلقین ہوتے ہیں ایک روح کا تعلق دوسرے روح کے ساتھ میں ہوتا ہے ماہ انتقال ہو گیا باپ انتقال ہو گیا بی بی انتقال ہو گیا باڈی تو سامنے موجود ہے باڈی سامنے موجود ہے جو پہلے باڈی تھی ابھی بھی موجود ہے لیکن وہاں جدائی جس چیز کی ہو رہی وہاں روح کی جدائی ہو رہی ہے تو روح کی جدائی کی وجہ سے دوسرے روح کو تکلیف ہوتی ہے غم ہوتا ہے جو کہ ان کے دادا ہیں انتقال ہو گیا ہے اس روح کا تعلق دوسرے روح کے ساتھ میں ہے تو اس تعلق کی بنیاد پر ایک دوسرے کو یاد آنا یہ اچھی بات ہے اور خواب کے اندر آنا یہ بھی اچھی بات ہے ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جن دادا کو انہوں نے نہیں دیکھا ہے یا جن اپنے عیزہ قربہ کو انہوں نے نہیں دیکھا جن کے ساتھ بھی ان کا سلبی رشتہ ہے خونی رشتہ ہے اب صاحب اولاد ہیں ماشاءاللہ لگ رہا ہے اور صاحب حیثیت بھی ہیں تو ان کو ان کے لئے عیسال سواب کرتے رہنا چاہیے اور کچھ نہ کچھ پڑھ کر کے خیرات کر کے ان کو نفع پہنچاتے رہنا چاہیے اقیقے کے بارے پر دیکھیں اقیقہ یہ مسلم اور مستعب ہے نبی علیہ السلام نے اپنے پیارے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کا عقیقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ساتھویں دن بچے کے بال مونڈے جائیں اس بال کے برابر میں چاندی یا اس کے رقم صدقہ کی جائے غربہ میں دی جائے لڑکے کی طرف سے دو حصہ اینے دو بکرے اور بیٹی اگر ہے تو اس کی طرف سے ایک حصہ کیا جائے اور چاہیں تو آپ اس پورے گوشت کو بنا کر کے اپنے رشداروں میں غربہ میں مساکین اس کو کھلا دیں اور چاہے تو دس طریقے سے غربانی کے گوشت تقسیم کیا جاتا ہے اسی اعتبار سے آپ تقسیم کر دیں اور باڑتے ہیں ہمہ سے بات کر رہے ہیں ہمہ سوال بتائیے اسلام علیکم یہ سوال ہے آپ کے کاپک سے مطالق ہے میں یہ پوچھنا چاہی کی جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ شوہر کا عدل بہت زیادہ ہے اگر اللہ اپنے بات کسی کا صحیحہ بتاتا تو وہ شوہر کا بتاتا یہ سوال یہ ہے اگر شوہر ہمارا یا کسی کا بھی بہت زیادہ ظلمیہ ذاتی کر رہے کسی کے اوپر بھی اور بیوی اس بات سے بھی جانکار ہے تو کیا اس حالات میں بھی بیوی کا خاموش رہنا جائز ہے کیا کریں مولانا صاحب بہت اچھا سوال ماشاءاللہ اور اس طرح کے حالات اور مسائل سماج میں آتے ہی رہتے ہیں لوگوں کے سامنے پیش ہوتے رہتے ہیں وہاں سب سے پہلی ذمہ داری جو بنتی ہے ایک شوہر کی بنتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ میں کس طرح کا برطاو رکھے اور رویہ رکھے اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جو شوہر کا مقام ہے مرتبہ ہے جو درجہ ہے اس کو دینے کی کوشش کریں اگر یہاں بات نہیں بنتی ہے تو اللہ رب العزت یہاں پہ خاموش نہیں ہے یا شریعت بھی خاموش نہیں ہے دین بھی یہاں پہ خاموش نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت نے قانون دیا ہے ایک ذابطہ دیا ہے قرآن کی شکل میں حدیث کے شکل میں نبی و رسول کی شکل میں اس ذابطے کو آپ بروے کر لائیں اور اس کو پھر اپنائیں اس کا لائح اعمل اپنائیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے جو گھر کے ذمہ دار ہیں آپ کے جو ساسسر ہیں وہ یا آپ کے جو ماں باپ ہیں وہ یا جس کو آپ اپنا قریبی سمجھتے ہیں اور ہمدرد سمجھتے ہیں آپ اپنی بات کون کی عدالت میں رکھیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے اور اس طرح سے پریشانی ہو رہی ہے آپ اس کو نمٹانے کی کوشش کریں حکم من آلی و حکم من آلیہ ان کو حکم بنائے فیصل بنائے اور پھر ان کے روشنی کے اندر پھر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں اگر یہاں بات نہیں بنتی ہے پھر اس کے اور طریقے ہیں دقیباً اکیس بائیس وقوق قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں خواتین کے لئے جو ان کے اپنے رائٹ ہیں ادھکار ہیں اس کو خواتین حاصل کر سکتی کبھی موقع ملا تو تفصیل جانیں گے چپرہ سے ایک کالر ہے جی بہن اپنا سوال بتائیے وہ بہن جو چپرہ صرف ان لائن پر تھی کیا بھی موجود ہیں ایسا لگتا ہے کہ انتظار نہیں کر سکیں اشراق کی نماز کے بارے میں وہ کتنی رکعت ہے مورانہ صاحب کہ اشراق کی نماز جب سورج طلوع ہو جائے اس کے تقریباً بیس میٹ کے بعد میں اشراق کی نماز پڑھ لینا چاہیے اور اشراق کے ماز دو رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں چار رکعت کوئی آدمی پڑھ لے زیادہ بہتر ہے اس کے فوائد ہی ہیں کہ ایک کامل حج اور عمر کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا دوسری فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ خود حدیث قدسی ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی صبح کے وقت یعنی اشراق کے وقت میں دو رکعت نماز پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے پورے دن کے کاموں کا کفیل بن جائے گا تو اگر ہمارے کاموں کا کفیل اللہ بن رہا ہے تو دو رکعت نماز پڑھنے میں کیا بڑھائی ہے کیا مزائقہ ہے بلکہ محمد قاظم صاحب ترنگانہ سے قاظم بھائی سوال بتائیے ہلو ہلو جی بھائی فرمائیے جی ہم پولٹی نہیں کر رہے ڈبلوما سکرنیر ہے ہمارا ایزام کے وقت جب ہم پڑھتے ہیں ایزام کے مومنٹ میں آپ کر ایزامیں تم ایک مہینے سے پہلے اچھا پڑھ دے لیکن ایزام کے مومنٹ میں پڑھنہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ آپ کی یادراشت کو مضبوط کریں اور آپ کو کامیابی عطا کریں غور سے سنیے کہ کس طرح سے وہ وقت جو ہوتا ہے ماراند صاحب وہ تھوڑا نروسنس کا ہوتا ہے مچھے گھبرا جاتے ہیں کبھی کبھی کیا کریں وہاں جب آپ ایزام حال میں بیٹھیں یا کوئی بھی اس طرح کے انٹریو وغیرہ کے جو مسائل ہیں لوگوں کے سامنے جب کبھی انٹریو وغیرہ کے لئے جائیں تو اگر یہ یاد رہے تو اس کو پڑھنے ورنہ یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو اس کو بیٹھ کے پڑھتے رہیں اگر یہ بھی نہ یاد رہے تو کم سے کم ایک بہت ہی مشہور دعا ہے حسبن اللہ نعم الوکیل اس کو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کا پیپر بھی آسان ہوں گا انٹریو بھی آپ کا آسان ہوں دو سوالات اور ہیں دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں اس کا صلح دنیا میں مل جائے گا آخرت میں کس نے دیکھا ہے اگر یہ سوال بہن کر رہی ہیں کہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس کا جواز کیا ہے ماللہ صاحب دیکھیں اللہ تعالی ہمارے عمال کے بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا اور یہ جو بھی کچھ اچھائیاں ہمارے ساتھ میں اللہ کے نعمتیں ہیں یہ اللہ کا دیا ہوا اللہ کے انعام ہے اس عمل کی بنیاد پر اور اللہ تعالی اپنی ذمہ داری کے بنیاد پر ہمیں دے رہا ہے اور یہ کہنا ہے کہ جناب آخرت میں کیا ملے گا کس نے دیکھا ہے اس طرح سے کہنا ہے بڑی نادانی کی بات ہے آپ کے سامنے لائٹ جل لئی ہے لیکن یہ لائٹ کہاں ہے کوئی پکڑ کے دیکھا سکتا ہے نہیں دیکھا سکتا ہم نے اور آپ نے شاید ہم نے تو امریکہ نہیں دیکھا ہے لیکن امریکہ کو نقشے دنیا کے نقشے پر تسلیم کیا جا رہا ہے امریکہ موجود ہے تو کسی چیز کا نہ جاننا اس کے نہ ہونے کے دلیل نہیں ہے اللہ موجود ہے ہر جگہ موجود ہے لیکن اللہ کی ذات کو پکڑا نہیں جا سکتا ہے تو کسی چیز کا نہ دکھنا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے اللہ تعالی ہماری نعمال کا حساب و کتاب دے گا بدلہ دے گا جنت جہنم برحق ہے باس بادل بہت برحق ہے اس کو ماننا چاہیے وہ ایک خواب جس میں یہ حج کے لیے جاری ہیں لیکن ائرپورٹ پر پونسٹر پر ان کی آگ کھل جاتی ہے تابیر کیا ہو سکتا ہے ماشاءاللہ بہت ہی امدہ خواب ہے اور میں دعا ہے آپ کے لیے بھی تمام ناظرین اکرام کے لیے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو حج بیت اللہ سے بہر ور فرمائے اور قابد اللہ کی زیارت بھی فرمائے اور یہ جو خواب ہے اس طرف مشیر ہے کہ اللہ طرح ان کو خانے کعبہ کی زیارت ضرور کرائے گا آپ تیاری کریں ارادہ رکھیں اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ مرحب صاحب سٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے ناظرین کی رہنمائی کے لیے اور آپ سے دعاوں کے خصوصی درخواست ہیں ان تمام ناظرین کی جنہوں نے اپنے سوالات میں اس بات کا ذکر کیا ہے تو جب آپ اللہ تعالی سے دعاوں کے لیے ہاتھ برند کریں تو پروگرام راہ نجات کی پوری ٹیم اپنی میزبان اور ہمارے ان کالرز کو بھی ضرور یاد رکھیں تو اجازت لیتے ہیں ناظرین